نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم السلام علیکم کلاسٹو اسلامیت کے چودھویں لیکچر کے ساتھ میں مسنادنین آپ کے ساتھ ہوں آپ کو اپنی کتاب نظر آ رہی ہے اس کتاب کو پر سامنے رکھئے اور اپنی ٹیسٹ کوپی نکالیے جو میں نے کل ہومبرک دیا تھا سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور تربیت کے سوال ایک دو تین یاد کرنا ہے اس کا میں ٹیسٹ دے رہی ہوں اس کے لیے ہم بوٹ پر چلتے ہیں اور بوٹ پر دیکھتے ہیں کہ کیا سوال آپ کو دیے جا رہے ہیں ٹیسٹ کے لیے بوٹ پر ہم آتے ہیں یہ دیکھیں بوٹ آپ کا ہے لیکچر نمبر فورٹین اور آج کی ڈیٹ ہے اٹھائیس پانچ دو ہزار اکیس یہ بچوں کے پاس ٹیسٹ کوپی ہیں وہ ٹیسٹ کوپی میں کر لیں اور جن کے پاس نہیں ہیں وہ کوپی کے بیک سائٹ پر جو ہے آج کی ڈیٹ ڈال کر اسلامیہ ٹیسٹ ٹک کر یہ دو سوال کا آنسر دیں گے پہلا سوال ہے عرب ایسا کیوں کرتے تھے کیا اس کا کیا مطلب ہے یعنی عرب ایسا کیوں کرتے تھے اپنے بچوں کو جو ہے مکہ سے باہر کیوں بھیجا کرتے تھے ایسا کیوں کرتے تھے یعنی کہ اس کا آنسر آپ نے دینا ہے دوسرا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس خاتون نے پرورش کی ان کا نام لکھی ہے یعنی کہ جب آف صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو عرب کے رواج کے مطابق ان کو جو ہے وہ مکہ سے باہر کی خواتین آکے لے جاتی تھیں اور پھر دو سال وہ اس بچے کی پرورش کرتی تھی تو آف صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو خاتون لے گئی تھی انہوں نے جنہوں نے پرورش کی تھی ان کا نام لکھی ہے ان خاتون کا یہ دو سوال آپ نے جو ہے وہ ٹیسٹ سے آپ نے کرنے ہیں صحیح ہے یہ ٹیسٹ کا سکرین شوٹ آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا جس کو آپ جو ہے وہ ٹیسٹ کاپی میں کر لے گئے صحیح ہے پہلا سوال اکسون میں آگیا ہے عرب ایسا کیوں کرتے تھے یعنی کہ اپنے بچوں کو باہر کیوں بھیجتے تھے مکہ سے باہر پیدا ہوتے کے ساتھ ہی اور دوسرا سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس خاتون نے پرورش کی ان کا نام لکھی ہے صحیح ہے یہ دو سوال آپ نے جو ہے ٹیسٹ کے کرنے ہیں سمجھ میں آگے سب بچوں کے سب بچے جو ہیں ڈیٹ لکھیں گے آج کی جو آج کی ڈیٹ ہے آج فرائیڈے ہے اور اٹھائیس تاریخ ہے اٹھائیس پانچ دو ہزار اکیس یہ آپ کام کریں گے یہ دو ٹیسٹ جو ہیں وہ کریں گے اس کے بعد جو ہے وہ ہم آگے کام کریں گے اور اس کے لیے ہم پہلے کتاب پہ چلتے ہیں آپ کی کتاب اپنے سامنے رکھیے کتاب سلام اسلامیت کی دوسری کتاب سلام یہ کھولیے آپ صحیح یہی سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور تربیت اس کا آگے کا ہم دیکھیں گے کہ اس میں آگے کیا کام جو ہے امپورٹنٹ ہے اور جو ہے کیونکہ یہ جو ہے اب آپ کی تیاری کروائی جا رہی ہے فائنل ٹرم کی اور جو ٹیسٹ ہوں گے یہ ہوں گے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں اس میں جو کچھ آپ کو جو ہے ڈائریز مل رہی ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے لیکچر دین اٹینڈ کرنے کے پاس اس کو یاد کرنا ہے اور جب دوسرے دن اس کا ٹیسٹ ہو تو وہ آپ نے کرنا ہے صحیح صحیح اب جو ہے یہ آپ نے دو سوال عرب ایسا کیوں کرتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس خاتون نے پرورش کی ان کا نام لکھے یہ دو سوال آپ اس میں کر لیں گے پھر اس کے بعد کیا ہے آپ یہ جو ہے ایک سوال آپ یہ والا لیں گے بچپن سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور عطوار کیسے تھے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے کیسے کیسی عادت اور عطوار کے تھے یہ سوال نمبر چھے جو اس میں ہوا ہے آپ ہی کتاب میں سوال نمبر چھے جو کتاب کا ہے یہ آئے گا یہ آپ نے یاد کرنا ہوگا سوال نمبر چھے اور پھر جو ہے وہ مختصر سوال جواب میں آپ دیکھیں حضرت بی بی آمنہ کی خاتمہ تھی ان میں یہ مند کون تھی حضرت بی بی آمنہ کی خاتمہ تھی یعنی کہ ان کے گھر کے کاموں میں ان کی مدد کریتی خاتمہ جسے ہم عام زبان میں جو ہے کام کرنے والی کہتے ہیں جو گھر کے کاموں میں گھر کے مالک کی مدد کرتی ہے تو حضرت بی بی آمنہ کی خاتمہ تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادہ نے آپ کی پرورش کس طرح کی وہ ہر وقت ہر وقت آپ کو اپنے ساتھ رکھتے تھے وہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو آپ کی پرورش کس نے کی دادہ کے بعد مطلب کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش کس نے کی ایک مارک گا سی ایک 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 یہ سوال کی مجھے مشکر ہو گئی میں نے جو ہے وہ جواب جو ہے وہ غلط اس پہ لائن پہ لگ لیا والا دوسرا سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کون تھے نام لکھئے تو آپ کو دادا کا نام پتا ہے حضرت عبدالمتالب حضرت عبدالمتالب تھے حضرت عبدالمتالب دادا تھے صحیح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کون تھے حضرت عبدالمتالب دادا تھے پھر تیسرا سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کی پرورش کس طرح کی تو اس کا جواب جو ہے اب لکھا رہی ہوں وہ اپنے کمسن پوتے کو ہر وقت اپنے سات رکھتے تھے صحیح ہے وہ اپنے کمسن پوتے وہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے پھر چوتھا سوال ہے حضرت عبدالمتالب کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش کس نے کی حضرت عبدالمتالب آپ کے دادا کا جب انتقال ہو گیا دو سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دادا کے ساتھ رہے اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد کس نے پرورش کی دادا کے بعد دادا کے بعد آپ کی پرورش سلام کی پرورش دادا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش آپ کی چچا حضرت عبدالب نے صحیح ہے یہ آج جو ہے یہ اس کا انصر ہے یہ چار سوال آپ کو کروائے اس کو اب دوبارہ میں آپ کو سمجھاتی ہوں ان میں علمن کون تھی حضرت بی بی آمنہ کی خاتمہ تھی یعنی کہ ان کے ساتھ کام میں ان کا ہاتھ بڑھا پی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کون تھے نام لکھئے حضرت عبدالمتالب دادا تھے آپ کے صحیح ہے نمبر تین سوال تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دادا نے آپ کی پرورش کس طرح کی وہ اپنے کمسن پوتے کو ہر وقت اپنے سار رکھتے تھے یعنی کہ ہر وقت آپ جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ تھے پھر چوتہ سوال ہے حضرت اب کی متعلب کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش کس نے کی دادا کے بعد آپ کی پرورش آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے کی دادا کے بعد آپ کی پرورش آپ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا حضرت ابو طالب نے کی حضرت ابو طالب نے کی سیئے اس طرح یہ چار سوال جو ہیں یہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور کہتے ہیں اس کا جو ہے وہ اگلے ویک میں تھسڈے والے روز جب آپ کی کلاس ہوگی تو پہلے اس کا ٹیسٹ ہوگا اور جو اوپر کا یہ سوال ہے اس کو جو ہے وہ میں اس کے بات کرواؤں گی جو میں نے اوپر آپ کو ٹک مارک لگایا تھا سوال کہ بچپن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت و عطوار کیسے تھے یہ والا سوال جو ہے وہ بعد میں ہوگا سیئے اب یہ سوال جو ہے مختصر سوال جواب ہیں اس کو آپ اس طرح کریں گے جو کافی میں جس طرح آپ کو لکھوایا ہے آپ بیسے یاد کریں گے کافی سے یاد کریں گے کتاب میں تو میں نے ابھی آپ کو ریویجن کے طور پر سمجھایا ہے اور آپ کو جو ہے اس کو دوبارہ سے ریوائز کروایا ہے امی ایمن کون تھی حضرت بی بی فاطمہ حضرت بی بی آمنہ کی خادمہ تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کون تھے ان کا نام لکھئے حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے آپ کی پروریش کس طرح کی وہ اپنے تمسن پوتے کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد آپ کی پروریش کس نے کی دادا کے بعد آپ کی پروریش آپ کی آسل صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عبدالطالب نے کی صحیح یہ چاروں سوال آپ یاد کریں گے یہ اگلے ویک کے تھلتے والے روز جمعیرات کے دن اس کا ٹیسٹ ہوگا چاروں سوال کا اور جو ہے اوپر کا سوال جو ہے یہ ابھی آپ کو نہیں کروا رہی یہ بعد میں کروا ہوں گی اگلے ویک میں سمجھا کے اس سوال کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے حضرت عبدالطالب صلی اللہ علیہ وسلم عادت و عطوار میں کیسے تھے اور خالی جگہ وغیرہ جو ہے وہ اس کے ساتھ میں آپ کو دوں گی وہ اگلے ویک جو ہے یہ کام ہوگا ابھی آپ نے صرف یہ چار سوال جو ہیں مختصر سوال جواب یہ آپ نے یاد کرنے ہیں اور اس کو کوپی سے یاد کرنا ہے آپ نے صحیح ہے کوپی میں آپ کے جو ہے جو مینجس طرح کروایا وہ ہے کوپی میں جس طرح ہوا ہے وہ سوالوں کو آپ اس طرح یاد کریں گے کیونکہ اس میں میں نے اور شورٹ کروایا وہاں اس میں تو میں نے بھی یہ تھوڑا سا ڈیٹیل میں جواب لگ دیئے ہیں لیکن جو ہے کوپی میں شورٹ کوسٹن آنسر ہیں یہ تو آپ اس کو کوپی سے یاد کریں گے اپنی کلاس ور کوپی میں جو سبق میں مختصر سوال جواب کروایا ہیں وہ آپ اس میں سے یاد کیجئے گا تاکہ تھردے والرود جو میں ٹیسٹ دوں گی وہ ہوگا وہ آپ کے لئے